اعوذ باللہم الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز میو سیف الاسلام اور آپ کو اپنے یوٹیوب چینل دیزی ہنڈی روڈی میں خوش امدید کہتا ہوں اور دعا کو ہوں کہ اللہ پاک برکت ڈالیں آپ کے ذائقوں میں آپ کے کھانوں میں آپ کی جانوں میں آپ کے مالوں میں اور اللہ پاک آپ کو شیطان انسان کے شر سے محفوظ رکھیں تو دوستو آج جو رسپی ہم بنانے جا رہے ہیں وہ ہے ڈالچنہ کہ ڈالچنہ ایسے طریقے سے پکائی جائے کہ آپ کو کھانے میں کچھ نیای مزہ آجائے ایسا مزہ آجائے کہ آپ اس کو کھاتی رہیں اتنا کھائیں کہ کھاتے کھاتی ہی سیر ہو جائیں تو چلیے بناتے ہیں تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے اس میں تقریباً آف کپ میں آئل کا ڈالتا ہوں اور جس وقت ہمارا آئل تھوڑا گرم ہو جائے تو اس کے گرم ہونے پر اس میں انشاءاللہ پیاز ایڈ کریں گے تو ہمارا آئل تقریباً آہ تھوڑا گرم ہو گیا ہے اور اس کے بلبلیاں بننا شروع ہو گئی ہیں تو اس میں ابھی میڈیم سا پیاز شامل کرتا ہوں تو دوستو اس کو ہم نے آف براؤن کرنا ہے لائٹ براؤن کرنا ہے بلکل براؤن نہیں کرنا تاکہ یہ جس وقت لائٹ براؤن ہو جائے تو پھر ہم نے اس میں اگلا پیسٹ شامل کرنا ہے تو یہ آف براؤن ہو گیا ابھی اس میں شامل کر رہے ہیں ہم آدھ رکور لیسن کا پیسٹ یہ تقریباً ایک ٹی سپون میں نے اس میں شامل کر دیا ہے اور اس کو ابھی دو تین منٹ تک مزید پکانا ہے تاکہ یہ براؤن ہو جائے پیاز تو ہمارا پیاز براؤن ہو گیا ہے اس میں ابھی شامل کر رہا ہوں میں تقریباً آف ٹی سپون سرخ مرچ آف ٹی سپون دلہ مرچ آدھر ٹی سپون میں نے اس میں حلدی ڈال دی ہے اور تقریباً پونہ چمچ ٹی سپون کا میں نے نمک ایڈ کر دیا ہے تو ابھی اس کو تھوڑا سا مکس کرنا ہے بہت زیادہ اس کو مکس نہیں کرنا ہلکا سا اس کو مکس کرنا ہے اور ابھی میں اس میں ایڈ کر رہا ہوں ٹی مارٹر ایک بڑے ایک سائز والا اور ایک میڈیم سائز کا سرخ پیارا سا ٹی مارٹر اس میں شامل کر دیا ہے اور ابھی اس کو ہم نے اچھی طرح سے پکانا ہے تاکہ یہ اس میں حل ہو جائے اور اچھی طرح سے یہ گل جائے تو دوستو ہمارے ٹی مارٹر تقریباً اس میں گل گئیں معمولی سے فرق رہتے ہیں تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو مزید ہم پکاتے ہیں تاکہ یہ تھوڑا بہت ہی کسر رہتی ہے وہ بھی اچھی طرح سے حل ہو جائے تو دوستو ابھی اس میں میں نے ککر میں پکائے ہوا ہے ڈالچنہ جو اگر میں نے تقریباً دس منٹ تک ان کو سیٹی بجنے کے بعد بوائل کیا ہے تو آپ بھی اپنے حساب سے بوائل کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس تازہ ڈالچنہ ہوئی تو وہ کام ٹائم لے گی اگر پرانی ڈالچنہ آپ کو ملی اب بزار سے گھر میں پڑی 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 پرانی ہوئی ہوگی تو پھر وہ آپ سے مزید زیادہ ٹائم بھی لے سکتی ہے تو کوشش کیا کریں کہ یہ ڈالیں ہوگی یا کوئی بھی سبزی ہے اس کو جتنا فریش ہو اتنا فریش ہی لائے کریں وہ گھر میں بہت زیادہ سٹورن کا نہیں کیا کریں تاکہ گھر میں پڑے پڑے بھی حراب ہو جاتی ہیں تو ابھی اس کو پکانے کے بعد اس میں شامل کر رہا ہوں میں تقریباً آف ٹی سپون دھانیا پاودر تھوڑا سا میں نے اس میں زیرہ اٹھ کر دیا ہے اور آف ٹی سپون میں نے اس میں کرم مسالہ اٹھ کر دیا اور ابھی اس کو تھوڑا سا گھمانا ہے بہت زیادہ اس کو نہیں پکانا ہے کہ اس کو تھوڑا سا گھمانا ہے تھوڑا سا گھمانے کے بعد اس میں ابھی میں ایڈ کر رہا ہوں دو عدد کٹی ہوئی ہری میرچ اور اس کو پھر ہم نے تھوڑا سا گھمانا ہے تھوڑا سا گھمانے کے بعد مزید اس میں ایک عدد لیمون ایک عدد سوری آدھا لیمون میں نے اس میں نچور دیا ہے جو کہ اس کے ذائقے کو دوبالہ کر لے کا جس وقت آپ کھائیں گے نا تو یہ جو آدھا نبو ہے یہ آپ کو اتنا لطف دے گا کہ آپ کو بہت ہی مزا ہے تو اس کے لیمون کے راست کو مکس کرنے کے بعد اس میں ہم نے کٹی ہوئی اچھے اچھے مزدار سے خوشک پتے دانی اگر جن کو میں نے دو کا خوشک کیا ہوا تا وہ اس میں شامل کر دی ہیں ابھی تھوڑا سے ان کو مکس کر دینا ہے تو ہماری ماشاءاللہ سے وہ خود ہی پیاری سی ریسپی بن کی ہے تو اس میں ابھی ہم تھوڑا سے پانی ایڈ کر لیتا ہوں تاگر بلکل خوشک ہے تھوڑا سے پانی آپ اپنے حساب سے پانی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اگر بلکل آپ خوشک کھانا پسند کریں تو آپ کو پانی شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر شربہ بنانے چاہے تو تھوڑا سے آپ زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو میں نے بلکل تھوڑا ہی سے کی ہے اس کو میں تھوڑا سے پکا ہوں گا چونکہ کچھے پانی کے اتنا مزہ نہیں ہوتا تو جس وقت اس کو تھوڑا سے پکا لیں گے تو ہلکے 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 اس میں گرہ بھی بن جائے گی اور اس کی خوبصورتی بھی ہوگی اور بہت زیادہ مزہ اور لطف بھی آئے گا تو یہ دیکھیں دوستو ہماری ریسپی ہوگی ہے بلکل تیار امید ہے آپ کو یہ ضرور پسند آئی ہوگی تو آپ سے میری ضرور خواست ہے کہ میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور نئے آنے والے دوستوں سے میری سپیشل ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ پل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچی رہیں اور آپ تمام لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں سے شیئر کریں تاکہ آپ تک اچھی اچھی ویڈیو اور پہنچی رہیں آئیدہ ویڈیو تک کے لئے آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گا